ملاد شریف کی محفل خوشی ہے دنیا میں میرے آقا کے تشریف لانے کی میرے خیال میں یہ ایسا ادوار نہیں ہے جو کسی کلمہ پڑھنے والے کو سنجھانا پڑے جس کو کلمہ پڑھنے کی خوشی ہے اس کو دنیا میں آقا کے تشریف لانے کی بھی خوشی ہے تو آپ حضرات کے چہرے اور اس محفل میں بیٹھنے کا انداز بتائے گا کہ آپ کتنا خوش ہیں آقا کے دنیا میں جلوہ گر ہونے ہوئے ملاد شریف کا مہینہ آتا ہے ہر کسی کی اپنی سوچ ہے ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے کچھ لوگ ملاد بنانے پہ لگے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں چلو جتنے بندوق روکا جا سکے روک لیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا کی بلادت پہلے ہوئی ہے فسال بعد میں ہوا ہے تم بلادت کی خوشی کرتے ہو اور فسال کا غم کیوں نہیں کرتے ان سے میں بڑے پیار سے کہنا چاہتا ہوں نعمت ملے شکریہ کا حکم ہے نعمت ختم ہو جائے تو صبر کا حکم ہے اللہ کے بندوق فرقہ واریت کو دفع کرو کلمہ خڑ کے بتاؤ بارہ ربیل اول کو جو ذات سرابہ رحمت بن کے جلوہ کر ہوئی تھی ان کی رحمت ختم ہو گئی ہے یا باقی ہے اگر رحمت ختم ہو گئی ہے تو غم کر لیتے ہیں اور اگر رحمت باقی ہے تو پھر جشن کر لیتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں بارہ ربیل اول کو تشریف لانے والے میرے آقا کی رحمت باقی ہے اس لیے میرے آقا کی رحمت کا جشن بھی باقی ہے اچھا اس کے لیے ہمیں اتردر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں خود میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس امت کی رہنمائی فرما دی سرکار نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کم و مماتی خیر اللہ کم میں دنیا میں جلوہ کر رہوں تو بھی تمہارے لیے خیر ہے میں دنیا سے پردہ فرماؤں تو بھی تمہارے لیے خیر ہے میں نے لفظ خیر کو خیری رہنے دیا ہے چونکہ میرے آقا کی پاک زبان سے نکلا ہوا یہ مبارک لفظ ہے کہ فرمایا میں عالم دنیا میں رہوں تو بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میں عالم دنیا سے پردہ فرما کر مزار میں جلوہ کر ہو جاؤں تو بھی تمہارے لیے خیر ہے اگر دھیان میری طرف ہو تو میں عزگروں سرکار نے بتایا جہان بدلوں گا تمہاری خیر بندلے کروں گا بابا سہار بابا کیسے میں لاہور سے جمعہ پڑھا کے مسلسل سفر کر کے آیا آپ حضرات محسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کوئٹہ سے آئے ہیں چونکہ آپ کی تھکاور جس طرح آپ دیوار کا سہارا لگا کے بیٹے ہیں مجھے یوں لگا ہے کہ میں بیمار نہیں بیمار بھی آپ ہیں اور لمبے زفر سے بھی آپ ہیں جو بندہ میرے نبی کی رحمت کا سہارا چاہتا ہے وہ سوڑا چاہتا ہے اور اپنے جہروں سے احتجاج کے بینر ہٹائے میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جس کو ذکر نبی پہ خوشی نہیں ہوتی اس سے خوشیاں روٹ جاتی ہیں جو آقا کی عظمت پہ خوش ہوتا ہے پھر موت بھی اس سے خوشی چھین نہیں جگتی تو بندوں کو جاہیے چھن کریں اور میں اور آپ سارے جانتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا خوشی سے بڑی خوشی بھی ملادِ مصطفیٰ کی خوشی ہے جن جن حضرات کو خوشی ہو وہ اپنے آپ کو خود چیک کر لیں تو خوشی تو ظاہر ہے پھر چہرے سے بتاتی ہے اداف چہرہ بتاتا ہے اس سے خوشی نہیں ہے اور مسکراتا چہرہ بتاتا ہے اس سے خوشی ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں سرکار کرماتے ہیں جہان بدلے ہوگا تمہاری خیر ماندنی کروں گا آپ میں سے جس جس کو نبی کے در سے خیر مل دی ہو صرف میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کتنا خوشی ہو کہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے میں خیر کے لفظ کو بھی ذرا اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو آسانی رہے سرکار نے فرمایا جہان بدلوں کا تمہارا لنگر بدلی کروں گا میں عالم دنیا میں جلوہ کروں تو بھی لنگر جاری ہے میں قبر انور میں جلوہ کروں گا تو بھی لنگر جاری ہوگا اب بتا دیں ان لوگوں کو جب کو خم کی فکر پڑی ہوئی ہے انہیں گہدو خدا کے بندے آقا لنگر بدلی کرتے امت جہر بدلی کرتی اگر آپ میں سے جسٹس کو نبی کے بلدہ سے ملتا ہو صرف وہ بولیں سبحان اللہ وہ محفر میں آکر یوں بن جانے ہیں جیسے وہ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پچاس سال کے بعد فیض بہت سنانا ہے عزت محفر میں اس کی ہوتی ہے جس کا جہرہ بتائیں نبی کی عدمت میں ہوئی جو رہا ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہو محفر میں مناد مصطفیٰ میں کسی کا کوئی پروں پر کول نہیں ہوتا ایک کی پروں پر کول ہوتا ہے جتنے حاضر ہوئے ہیں یہ سارے فقیر ہیں محبت عربی کریم کے اور آپ پیسے جو فقیر ہیں وہ جو محبت سے بولے سبحانہ ساتھ اچھا ممکنے کوئی بندہ کہے کہ سرکان لنگر عطا فرماتے ہیں وہ کون سا لنگر ہے جو میرے آقا اب بھی عطا فرما رہے ہیں ویسے تو آقا بہت سارے لنگر عطا فرما رہے ہیں ان میں سے ایک لنگر کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تورد علیہ آمالکم تمہارے آمال مجھ محمد کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے رہے ہیں آمیہ ملات شریف کی محفر میں شامل ہونا یہ بھی عمل ہے یہ عمل بھی حضور دیکھ رہے ہیں چہرہ اداس کس کا ہے اور خوش کس کا ہے آمیہ دورد پڑھنا یہ بھی عمل ہے سلام پڑھنا یہ بھی عمل ہے نام چوننا یہ بھی عمل ہے نام محمد کا لنگر چلانا یہ بھی عمل ہے محمد یعنی کی نام کا چہارہ کرنا یہ بھی عمل ہے سارے عمل آقا خود دیکھتے ہیں سارے عمل جب میں بڑے آرام سے بڑے پیار سے جملہ کہنے لگا ہوں خدا کے بندو ہمارے آمال کو حضور دیکھتے ہیں کچھ کرنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیا کرو کہ جو میں کر رہا ہوں اسے بھی حضور دیکھتے ہیں میں دوبارہ یہ دور آ دیں بھئی جو ہم کر رہے ہیں اسے بھی حضور دیکھتے ہیں تو پھر کرنے سے پہلے سوچ لو نا تیرے کام سے کوئی خوش ہو یا نہ ہو ایسے کام کر جس سے محمد یعنی بھی تو خوش ہو جائے مجھے پانچ سے دس منٹ آپ دیں اس کے بعد آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے اپنے نبی کے ذکر کے لیے اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے آپ سے وہاں روڈ سے یہاں آتے تک جو روڈ کا حال ہے وہی آپ کا حال ہے میں آگے محفل میں بیٹھ ہوں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوا ہے آپ بلاد میں سادات بھی بیٹھے ہیں یہاں پر ان کی زیارت کر کے تو بندہ ویسی خوش ہو جاتا ہے میرا پھر جملہ سنیے توجہ سے آقا ہمارے آمال کو دیکھتے ہیں اور کتنا نلپال نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فائن وجد تو خیرن اگر میں کسی کے نیک عمل دیکھتا ہوں حمد اللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تُنہے مجھے نیک عمت عطا کی ہے وَإِن وجد تو شرعن اگر کسی کے گناہ دیکھتا ہوں تو میں مو نہیں موڑ لیتا گناہگاروں کو میں سہارا نہیں چھوڑ لیتا استغفرداللہ علیکم اللہ کی بات کا میں عز کرتا ہوں یا اللہ ان کے گناہ نہ دیکھ مجھ محمد کی دعا دے آپ میں سے جس جس کو میرے نبی کی دعا چاہیے صرف وہ تائیں ہاتھ پڑا کرتے بولیں پھر درہ ہاتھ پڑا کریں مچے کرنا جاتا ہوں آپ کو بھئی قرائے دار ہاتھ نہیں ہوتے اہل سنت کے بنجمے میں وہاں دار ہاتھ ہوتے ہیں جن ہاتھوں سے نبی کا لنکہ ریتے ہو کھاتے ہو وہ بھی نبی کی ازمان پر ہاتھ اٹھا ہوں پھر جملہ سنیے میرا استغفرداللہ علیکم فرمایا میں ان کے لئے بفشش کی دعا کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں مجھے میں ہوں دعا میرا نبی فرمائے یہاں لوگ مسجد میں پیسے دے کر کے کہتے ہیں پیر صاحب حضرت صاحب یہ مسجد کے لئے فنڈ لینے میرے لئے دعا کر دینا پیر صاحب کو نظرانہ دے کر کہتے ہیں حضور یہ نظرانہ قبول فرمائے میرے لئے دعا کر دینا اسلام پڑ اس نبی پر یا اللہ جو نبی کی عظمت پر بول سکتا ہو اس ویچارے کو اجازم دے آج بول دے سلام پڑ اس نبی پر جو سب کچھ خود دیتا ہے اور تیرے کہے بغیر تجھے دعا بھی دیتا ہے خود بھیگ دیں اور خود کہیں مگدے کا پہل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں مجرم ہم ہیں اور دعا میرے نبی کرتے ہیں یا اللہ ان کو بخش دے یا اللہ ان کو بخش دے یا اللہ ان کو بخش دے اتبا میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں آپ اگر آپ پہنچ چکے ہوں اس نتیجے پر تو مجھے بتائیں کہ جو نبی امت کے لیے اپنے مزارِ انور میں چلوا کر ہو کر دعا فرمائے امت اتنی بھیس تو نہیں کہ اس محمد کا جشن بھی نہ مناے میں اس کو اگر دوبارہ دہران ہوں تو آپ کو تکلیم تو نہیں ہوگی سننے کی چلے میں آپ کو تکلیم بھی نہیں جنا جاتا پڑا بھی یہ بھی محول ہے آپ کا پھر میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور جس امت کے لیے نبی دعا فرمائے اگر وہ چشن نہ کرے تو دوب کے مر جائے یہ کل قدر ہے گمبتِ خضرانے لے کر میرا پاک نبی ہمیں دیکھے ہمارے لیے دعا کروائے تو اس سے بڑا احساس کیا ہوگا بتا دو عقل کے اندھوں کو مزار میں چلوا گر ہو کر نبی ہمیں نہیں بھولاتے اور ہم یہاں رہ کر محمد عربی کو نہیں بھولاتے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشاد اگرامی ہے سرکار نے فرمایا کہ جب میں عالم دنیا سے عالم بلدک کی طرف تشریف لے جاؤں گا تو میں اپنی قبر انور میں جلوا گر ہو کر یہ فرماتا رہوں گا امتی 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 آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اسلام آباد میں کوئی امین نے اپنے حلقے کے لیے سال میں ایک مرتبہ غلطی سے آواز بولند کر دے تو ویل ہوتی ہے بیوٹیو امین صاحب نے حلقے کے مسائل کے لیے ایوان میں آواز اٹھائی ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جشن مناؤس نبی کا جو چوبیس گھنڈے کمبت خدرہ میں امتی امتی پر باتے ہیں میری اس مسجد میں آپ سے بہنہی ملقات ہے یہ جو نعرے لگتے ہیں آپ کو اگر شریعت اجازت دے تو جواب دیا گئے اور اگر آپ کی تحقیق یہ ہوکے جواب نہیں دینا چاہئے تو میں کسی کے تحقیق کو اس میں خلل انداز نہیں کرنا چاہتا میں خود نعرہ رہوات نہ ہوں تاکہ آپ محققین کو میں چیک کر رہا ہوں نعرہ تقویز نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان صحابہ عظمت و شان اہل بیت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد بس اتنا آپ کو احساس بھی رہا تھا اچھا میرا نمی ہمارے لئے دعا فرمائے تو امت کو حق نہیں بنتا کہ اٹھے گھنو بنا ہے اور ایسے بھی آپ سوچ رہے ہوں کہ کہ آقا دعا فرمائے میں کہنا چاہتا ہوں جس نبی کے عمروں کے اشارے پر کعبہ بدل جاتا ہے جس کی چاہت پر خدا فیصلے فرماتا ہے وہ امت کو دعا دے تو امت کا نقدر نہیں سمر جاتا آج کال اس مائک کو تہشت گردی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مولویوں کی شکل بنا کر تہشت گرد حضور کی امت کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی مرو گے جوتے کھاؤ گے حشر کے دن اٹھے ہو گے جوتے کھاؤ گے میں نے کہا یار اپنی سزائیں ہمیں نہ سناو تم تو ایسے تڑیاں لگاتے ہو جیسے ہمیں تم نے لاوارس سمجھا ہوا ہے جس کا کوئی وارس ہو وہ بولے ہر بندہ تو مچاتا بھی نہیں میری تقریب میں بولے میں لاوارس لوگوں کا خطیم بھی نہیں ہوں میری مجبوری ہے نہ لاوارس ہو نہ لاوارس لوگوں کا خطیم ہو مولوی تڑی لگا رہا ہے جوتے پڑھیں گے آپ کو مار پڑے گی حشر کے دن زلط ہوگی اگر میری طرف دیکھ کر کے میری بات سنیں میں اس کو کہنا چاہتا ہوں ظالم حضور کی امت کو تڑیاں لگاتا ہے یہ لاوارس امت نہیں اس امت کا وارس ہے محمد عربی آپ میں سے جس کو مان ہو گزر آم اٹھا کر بولے مجھے پتا جو جلد کتنے مندے مان کرتے ہیں نہیں ہم لاوارس نہیں ہیں ہمارے وارس ہے محمد عربی علیہ السلام اور پھر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جسے رب نے ہر جہان کی راعت بنا کے بھیجا ہے رب نے وہ جہان پیدا ہی نہیں کیا جہان کے دکھ کی دراز آتے مستقام نہ ہو اللہ نے وہ جہان پیدا ہی نہیں کیا جہان کا سہارا نبی کی ذات نہ ہو جب کوئی بات نہیں آپ سارے سوچ لیں بعض لوگ زبان گھر میں رکھ کے مسجر میں آ جاتے ہیں آئندہ جب محفر میں آیا کریں تو زبان نہیں کرایا کریں آپ کہیں گے ہم سے کیوں بلواتا ہے جس نبی پہ پتھر بولیں آپ کیوں نہ بولیں جس نبی پہ درخت بولیں آپ کیوں نہ بولیں جس نبی پہ بیت اللہ بولیں آپ کیوں نہ بولیں بلکہ میں اگرہ جمعہ رہا ہوں پتہ نہیں کس کو احساس ہوگا بھئی جس نبی کی حامت پہ پلت بولن کو ہے یہ زبان راقے دی محمدی عربی کے لیے ہیں احساس ہونا چاہیے آپ بہتر میں تحریف لائے ہوئے ہیں پھر جب نہ سنئے توجہ سے میرا نبی دعا فرمائے تو امت جشن نہ ملائے جب میں اب آپ کو کہنا چاہتا ہوں گمبر خضرہ میں میرے آقا فرماتے رہتے ہیں امتی 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 بہت اچھے آدمی ہیں آپ اللہ کو صرف اور اس لئے عطا فرمائے میں اس کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں امتی 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 اچھا ویسے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن نے تو یہ کہا تھا ہر جدا و لحسان اللہ لحسان نیکی کا بدلہ بندے کو نیکی سے ہی دینا چاہیے اگر میں آپ کو پیار سے یاد کروں تو آپ مجھے پیار سے یاد کریں یہی طریقہ ہے نا آپ مجھ سے محبت فرمائیں تو میں آپ سے محبت کروں طریقہ تو اسلام نے یہی سکھایا تھا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس قسم کے جانور ہیں جو زمین پہ لگے پھرتے ہیں نبی کمبہ دے خضرہ میں امتی امتی کہے اور ادھر امت یا نبی یا نبی نہ کہے یا نبی جانوری جو چو تیس سان کا عرصہ ہو گئے ہیں مجھے بھی آہل سنت سے مخاطب ہوتے ہوئے ات سے بات جیت کرتے ہوئے ایسی ہی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بلوار نہ سکوں میں اب ایک ہی بات کرنے لگوں اس کے بعد چوب کوئی نہیں رہنے لگا سنیئے میں پہلی بات آپ کرنے لگنا ہوں میں پہلے آپ کے حالات چک کر رہا تھا شاید آپ خود ہی بولیں مجھے نہ ہی بولنا پڑے یا اللہ جو نبی کی عظمت میں نہ بولے اس کا لینا ہی صاحب اور جو نبی کی عظمت میں بولے اسے محمد کے خاتے میں ڈال دے اب جو مصطفیٰ کے خاتے میں ٹھننا چاہتا ہے ماشاءاللہ تھاپے پر جانے کی سارے پر آرے زبان ہی لانے کے یہ کوئی نہیں دیا زبان ہی لانے کے کے لئے زبان اللہ آپ کیلے دی جی بول سے جو بلوارہا ہے میں لیکچر دینے نہیں آیا نبی جیچن میں آنے آیا ہوں لیکچر میں فائف ہوتا ہے لیکچر ایک بندہ دیتا ہے باقی سунھتا ہے جیچن میں سائی شامل لے کر کہہ رہتے ہیں خوشی ہے آمینہ کے لاغ کے تجریب ہلا بیں فضل رب العلا اور جا جا بھیے میں نے کہے مصطفیٰ اور جا جا بھیے میرا نبیم کمبت خدرہ میں امتی 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 پھر بولے میرے نبیم کمبت خدرہ میں فرماتا ہے امتی 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 ادھر سے امت کہتی ہے یا نبی یا نبی میں صرف اتنا کہتا ہوں تو درمیان میں کیوں اود پڑھتا ہے امت اور نبی کا مسئلہ ہے نبی امت کو یاد کرتے ہیں امت نبی کو یاد کرتی ہے اگلا جملہ کہہ رہوں گا اس جملے کو جو نہیں بودے گا مجھے دکھ ہوگا ارے نبی ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہو کر مصطفوں کے ستارے کر وہ گناہ دائے تو گناہ دار یا دپار نبی کو کیسے گناہ دے بس صرف اتنا سی بات ہے ادھر کمباد خدرہ میں امت یاد ہو رہی ہے اور ادھر اسلام آباد کے گنی کچوں میں مصطفیٰ یاد ہو رہے ہیں ادھر آقا کہتے ہیں یہ میرے ہیں ادھر سے ہم کہتے ہیں آقا ہم تیرے ہیں پھر منا کے ہم کسی کو جلاتے شراتے تو نہیں ہے پیسے کسی کو جلنے کا شعب ہو تو ہم بجا بھی نہیں سکتے ہم تو آقا پیسے کر کر کے کسی کو نہیں جلاتے ہم تو اپنے رنگ کو راضی کرتے ہیں یادنا تیرا نبی ہمیں یاد کرتا ہے ہمارا آقا ہو کے ہم یاد کرتے ہیں نبی کہتے ہیں یہ میرے ہیں ہم کہتے ہیں آقا ہم تیرے ہیں اوپن سے رب کی آواز رحمت آتی ہے حبیب مسلح قرنی جتنے تیرے ہیں وہ ساری میرے جس پاک نبی امت کے لیے دعا فرمائے تو امت کا اتنا تو حق بندہ ہے نا پھر نبی کا جشن چلے میں ایک اور حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں آپ پھر کس پیال سے بولتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو جتنا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو جو ٹینشن فریو کیونکہ ٹینشن والے کو تو ملاج میں خوشی ہوئی نہیں سکتی جو ٹینشن فریو کو میرا جملہ سننا نبی حصے میں آئے تو امت جشنہ منا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر کسی کے چہرے پر مسکرات نہیں بھی ہے تو کسی سے تھوڑی سی لے لیں بندہ ادھار بس ادھار سے بھی کام چلا سکتا ہے تاکہ یہ مووی نبی کی جوکٹ پر حاضر ہو تو سارے نبی کی عطمت پر بھٹ رہے ہو اب پھر کہہ رہا ہوں حضور فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو اچھا میں بلکل دیمے لجے میں کہہ رہا ہوں نبی حصے میں آئے تو بھی جشن بنتا ہے نبی حصے میں قبول فرمائے تو بھی جشن بنتا ہے کسی کے اببا جان فوت ہو جائیں اور تین چار بیٹے ہوں آپس میں جیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہو تو ردی جیداد کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا میں فرانٹ گلوں باپ پیچھے رہا ہوں تو اس کا ریڈ تھوڑا ہے ہم تو ریڈ کے چکر میں ہیں کوئی یہ تھوڑا ہے کہ اببا کی جیداد تبرک ہے کہتے لے تو کروڑ کی لے اور میں لاکھوں کی لوں اچھا گندی جیداد کا حصہ بھی کوئی نہیں لیتا خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اگر منصف مزاد ہوئے تو آپ کہیں گے پل پل نہ جشن منائے اور بھائی باپ کی جیداد میں سے کوئی گندہ حصہ نہیں لیتا اور جو محمد گناہگاروں کو حصے میں قبول فرمائے آپ میں سے جتنے نیک لوگ ہیں ان کو ان کی نیکی کا واسطہ وہ جو پو جائیں اور جو میرے جیسے گناہگار ہیں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا آقا ہمارے حصے میں آئیں یہ بھی بڑی بات ہے اور ہم جیسے گناہگاروں کو آقا حصے میں قبول فرمائے دوبارہ رک گیا ہوں آپ کی توجہات بکری ہوئی دیکھ کر یہ موبیل بھی بہت چیز ہے چلیں پھر بھی طرف دیکھیں آقا ہمارے حصے میں آقا ہمارے حصے میں ہیں ہم آقا کے حصے میں ہیں میں کوئی دوبندی وہاں بھی شیعہ سنی کے چکر میں آپ کو نہیں ڈاغنا چاہتا صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اوہ بھائی نبی حصے میں آیا ہے تو آؤ مل کے دیشن کریں آقا نے حصے میں قبول فرمایا ہے تو آؤ مل کے دیشن کریں آقا اگر پھر بھی آپ کو اس تمورے پر بھی بولنا نہیں آیا تو میں انکلہ تمورہ کہہ رہا ہوں درختا ہوں پھر کون بولتا ہے اللہ کی سب کی قسم ہم ملاد کر کے کہتے ہیں محمد ہمارے ہیں ہم محمد کے ہیں محمد جس کو اس بات پر مانو وہاں کی ہوا سے رولے مصطفیٰ ہمارے ہیں ہم مصطفیٰ کے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کے لیے ترکے کرے مصطفیٰ ہمارے ہیں ہم مصطفیٰ کے ہیں ارے ہم ان کے ہیں وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں وہ ہمارے ہیں ہم انہیں یاد رکھتے ہیں چلیں میں اسی حدیث کا ایک اور ترجمہ کرنے لگا ہوں اس ترجمہ کے بعد تو شاید مجھے پھر دوسرا ترجمہ کرنا ہی نہ پڑے سرکار فرماتے ہیں فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے کھاتے میں ہوں اور امتوں میں سے تم میرے کھاتے میں ہو بھئی آپ بازائی میں کھڑے ہو کر ملاد میں شرک کے فتوے لگاتے ہیں کبھی ان ملادیوں سے پوچھیں تو صحیح فساد ہی سارا ختم ہو جائے جگڑا ہی ختم ہو جائے تمہیں کسی شیطان نے غلط بٹی بڑھار کی ہے ہم شرک تھوڑا ہی کرتے ہیں ملاد شرک نہیں شرک کی چڑے کاٹ کے رکھ دیتا ہے اتنا سونا محمد ہو کے بھی بڑھا ہے خدا نہیں سبحان اللہ اونجی آواز سے کہیے اتنا سونا محمد ہو کے بھی بڑھا ہے خدا نہیں میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں کائنات میں جس جیسا کوئی نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا تو کوئی اور کیسے ہو سکتا کائنات میں مجھے احمق ترین بتا لگتا ہے وہ جو ملاد کو شرک سمجھے ملاد کا مطلب تو یہ ہے حضور کی امہ بھی ہیں حضور کی اببا جی بھی ہیں تو جن کی امہ جی اببا جی ہوں وہ تو خدا نہیں ہوتا عجیب کھوپڑی میں شرک فٹ ہوا ہے ہر بات میں شرک ہے اوہ بھائی ملاد تو لشک ہے اور دیکھئے میں اتنا خمصورہ جملہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں ہے مسلمانوں کو کلمہ پڑھ کے اپنی فکر کرنی چاہیے کس کس کی فکر کو لگ جاتے ہیں جی اچھا یہ بتائیں پھر حضور کی والدین کا کیا حال ہوگا اور میں نے کہا تیری مارے گی مت نبی والوں کا حال اچھا ہوگا اور جن کو محمد امی اور اببو کہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو پھر میرا بھو کو سوٹ نہیں ہے جن کو میرا نبی امی کہیں جن کو میرا نبی اپو کہیں کسی کا بیٹا چاچلا بجائے تو ماں باپ کی ڈاراتی ہے اور جن کا بیٹا نبیوں کا سرکار ہو حالت اخت اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ ربایت فرماتے ہیں ایک بندہ تھا سرکار سے اکثر سوالات پوچھتا تھا بعد میں ہوں وہ عادت ہوتی ہے اور نبی سے سوال پوچھنے والے تو بڑے مقدر والے ہیں اس سے تو جواب صحیح ملنا ہے اس نے ایک در سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ماں باپ کہاں ہوں گے تو میرے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے فرمایا میں نے ماں باپ کے بارے میں رب کو جب بھی کچھ کہا ہے رب نے مان دیا ہے حشر والے دن تو خود میں مقام محمود پہ بیٹھا ہوں گا حسین میرے پاک نبی کا انداز دیکھا آپ نے حشر والے دن تو میں خود پاک مقام محمود پہ بیٹھا ہوں گا مطلب کیا ہے فرمایا اب میری مانتا ہے اس دن تو سب کچھ تقسیمی میں محبت کر رہا ہوں گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سب کو دوں گا اور ماں باپ کو نہیں دوں گا آجا آپ کے ہاں تو نہیں ہم دیہاتی لوگ ہیں دیہاتی بندوں وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے وہ ماں پہنے وہ بیٹیاں جو دودھ وغیرہ جمعہ کرتی تھی برتنوں میں وہ برتن کو اچھی طرح ساف کرتی ساف کر کے پھر سونگ دیں پھر سونگنے کے بعد اگر کوئی دوو وغیرہ آ رہی ہوتی تو پھر اسے ساف کرتی پھر اس کے اندر دودھ رکھتی اس ماں سے اس بہن سے اس بیٹی سے پوچھا جائے خیریت تو ہے نا آپ برتن کو اتنا ساف کرتی ہیں انہوں نے کہا اس میں رکھنا ہے دودھ دودھ ہے نور نور گدھے برتن میں نہیں رکھا جائے جب آپ کتنی دیر کے بعد سمجھیں اتنی دیر کے بعد بہت میں میں شبیر شاہ صاحب کے حکم کی تعویر کرنے میرے سامنے بھی سید بیٹھے ہیں یہ بھی سید بیٹھے ہیں اللہ سارے سیدوں پر سلامت رکھے تو دودھ گندے برتن میں نہیں رکھا جاتا یہ دودھ کے احترام کے خلاف ہے پھر اسے سنئے میری طرف جملہ دودھ کے احترام کے خلاف ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری ماں میری ماں تیری بہن میری بہن تیری بیٹی میری بیٹی اس کو پتا ہے دودھ نور ہے اور اسے ساپ برتن میں رکھنا ہے رب نے جن میں محمد رکھا میری نعرے کو چھوڑے صرف سارے رسول اللہ کا نعرے لگانا شروع کرتے ہیں میں یہ تو سمجھو گا میں جن میں گیا تھا تو جن میں نبی کا نور آیا بندے کو کچھ حیاء بھی کرنا چاہیے نبی زمین پہ قدم رکھے تو ساری گہلاک پاک کر دے تو جس بات کی پشت میں نور محمد ہو جس ماں کے بطن میں نور محمد ہو سیدہ آمینہ پاک سے لے کر امہ حوہ پاک تک جناب عبداللہ پاک سے لے کر جناب آدم پاک تک جن پشتوں سے میرا نبی ہو کے آیا وہ ساری پشتیں پاک ہیں اور جن رحموں سے ہو کے آیا وہ ساری ماں پاک ہیں اگلا جملہ بھی کہہ دوں ارے نبی علیہ السلام کے ماں باپ بھی پاک ہیں اور جن کا باپ محمد ہے وہ بھی سارے پاک ہیں آپ میں سے جن لوگوں میں سبحانہ اللہ نے ہے کہ ان کو شیعت اجالت نہیں دے رہی ہوگی یادنا جو نبی کے ماں باپ پہ بولے اس کے ماں باپ کی خیر کر جو نبی کی آن پہ بولے اس کی اپنی آن کی خیر کر میرے اوقاتیں مولویں ٹکے کے نہیں ہیں فکر مڑی ہوئی ہے نبی کی اولاد کی میں کہتا ہوں تو اپنے بچوں کی فکر کر تو اپنی آن بچا تو اپنی اولاد بچا میرا جملہ پرداش کر کے سننا ہے مجھے پتہ ہے ہر یزید اور ہر شمیر کو یہ جبے گا اور آل محمد کے نوکر کے دن میں کھوے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں مولوی ہو چوملی ہو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے والوں تم اپنی اولاد بچالو آل محمد کو بچانے کے لیے میرا محمد کافی ہے جن کا یہ نظریہ ہو کافی ہے بلے باقی کوئی بندہ نہ بولے میں دیکھتا ہوں گا کس کس کا آت اٹھا ہے کس کس کا آت اٹھا ہے آل محمد کو بچانے کے لیے میرا نبی کافی ہے اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کچھ حیاء کرو کچھ مفا کرو محمد کی ذات سے اپنگ لو ہر خون خراب ہو سکتا ہے محمد کا خون خراب نہیں ہو نبی کے دین کا نام لے کے لوٹی کھانا اور بھوکنا محمد کے بھرانے کو اسی کو دین لیا کہاں سے ہے اور ابھی کسی کی تو نے کیا کیا ہے میں نے کہا اکو کے عمدے اگر حسن کی حکومت کی قرآنی نہ ہو حسین کی آل نہ کرتی تو امت پر آدھے نہ دی سہارہ کی چوری نے امت کو بھی بچایا ہے دین محمد کو بھی سہارہ آتا کیا ہے اگر آئیو سمجھ لوں اونچی آواز سے بولو مولوین نے اس سے چار نفذ پڑھ لے اس کے بچوں کے ہاتھ پاؤں چاڑتا ہے ظالم تجھے محمد نے کچھ نہیں دیا پڑھنے کو تجھے علی نے کچھ نہیں دیا شاری قائلات کا معلم محمد عربی ہے اور نبی کے مسیلے سے اس امت کا معلم مولا علی ہے جس کو علم سے بسا ہے اسے نبی کا بھی حیاء ہے علی کا بھی حیاء ہے حیر کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے ان سے یہ نبی یا نبی برداشت نہیں ہوتا کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے ان سے یہ علی یا علی برداشت نہیں ہوتا میں سوچتا ہوں جس سے نبی برداش نہیں ہوتا پتہ نہیں وہ کیسا مسلمان ہے اور جس سے علی برداش نہیں ہوتا پتہ نہیں وہ کیسا مسلمان ہے آپ کو سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہی مولوی کو بچھا کے آدھا گھنٹہ اس کی چمچے کی نہیں کرو حضرت آپ ایسے ایسے وہ دنہ خیرے کھو حالانکہ جنہی شکل بکھڑنے دنہ کرے اس کی تعریف کر دیں اور پندرہ میں ٹیلیہ نہیں کر لیں پھر مولوی کی نسل دیکھو میں نے کہا ہماری مجبوری ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے جاکھ نہیں مارا ہوا ہم مسلمان ہیں منافق نہیں اور میرے پاک نبی نے یہ واضح کر دیا تھا علی تجھ سے منافق جلے گا مومن پیار کرے گا نبی نے کھلا کھلا کھا فر کیوں نہیں کہا منافق کہا ہے منافق اسے کہتے ہیں شکل ایمان والوں کی ہو آٹھیں بھئی کانٹوں والی ہوں فرمائے منافق جلے گا میرے نبی نے تب سے منافق استعمال کر کے قیامت تک آنے والوں کو خبردار کر دیا علی کا نام لے کے چیک کر دیا کرو عاشق ہے یا منافق ہے آئیں بھائیں شائیں کرے کون پکڑا گیا تیری داری ہمیں دھوکا نہ دے سکی تیرے سر کے اوپر دستار ہمیں دھوکا نہ دے سکی تیرے ہات کی تصویح ہمیں دھوکا نہ دے سکی والی تیری عصبت کے قرآن کے کون پکڑا ہمیں دھوکا نہ دے سکی کون پکڑا ہمیں دھوکا نہ دے سکی کون پکڑا ہمیں دھوکا نہ دے سکی اور میں آپ سب کو بھی دیکھ رہاں گا آپ کی صورتی ہیں اور کیا ماشاءاللہ جو خوش ہے وہ اچھی واسف بولیں بڑی بیواری بڑی سید یہ عزت کرنے پہ آؤ تو اصحابے کاف کے بکتے کی کرلو بھومنے پہ آؤ تو محمد کے گھرانے تجھے بجائے لنگر کھلانے کے کچلا دیا ہوتا تھا کہ جان جھوٹو رہی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی باپ اولاد کے دشمنوں کو اچھا سمجھے وہ ایک پاکا اپنے دماغ کا اداج کروا اولاد حسن ہو اولاد حسین یہ بیتے ہیں محمد یرمی کے جب ہم میں سے کوئی باپ اپنی اولاد کے دشمن کو پسند نہیں کرتا تو جو اولاد محمد کا دشمن ہوگا وہ تمہیں کی باہی امریک سے جائے گا اور دیکھتا ہوں آپ بھی پھر کس پیار سے اسے سنتے ہیں میں دعا دینے لگا ہوں یا اللہ ہم سب کے لیے بمبہ دے خضرہ کی غالریہ آسان کر لیں ہم وہاں جائیں بمبہ دے خضرہ کا دیدار کریں سمزم شریف پیئیں پھر بیت اللہ شریف آری دیں تواف کریں سمزم شریف پیئیں چلو میں وہ بھی دعا کرنا کہا یا اللہ ایتھو جائیے اُتھے جا کے پیوی اُتھو لے آئیے ایتھے ورطائیے چاندے رہیے پیندے رہیے لیاں دے رہیے پیاندے رہیے سارے سبانت اللہ دیا اکی تو ان پتہ ہے ہمیں ٹرول نگا ہوئی میں ٹرول پیڑ لگ لیا کیا ہمیں زامنہ پیڑ لیا اللہ پاکہ امران خان صاحب کو خوش رکھے دیکھیں نا آپ صرف سبر کریں ہر ٹھے فری ہو جائے تیر سار امران خان کو اور نکالنے دیں آپ خود فری ہو جائے سب کچھ فری بلکل سستہ کیونکہ امران خان صاحب کہتے ہیں بجلی مہنگی ہو تو وزیراعظم چور ہوتا ہے کھاٹا مہنگا ہو چور ہوتا ہے جلی مہنگی ہو چور ہوتا ہے پیڑل مہنگا ہو چور ہوتا ہے میں تو اپنے خان کو چور نہیں کہتا میں خان تو ہی ماندار ہے اور ہم جو چور نہیں میں چور کہے بھی نہیں لیا بچارہ ریاست مدینہ کہہ 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 اب بھی میں اسے سچا نہ کہوں میں کچھ نہیں کہتا ہے امران خان کو لیکن یہ میرا عنوان نہیں ہے اللہ کرے آپ زمزم پیئے پینایں اچھو ایسے زمزم دی باری بھی تسی کڑے خوش ہو کے بولو اسلام بات در پانی چاہیی دیں زمزم نہیں چاہیی دیں جنہیں چاہیی دیں خوش ہو کے بولو سوالہ تسی کسی تے زمزم نیان پہ بولتے جس طرح مکڑے چلان پہ کروانا اور بندہ مدینہ شریف کی دعا یہ چھڑے تھے آشک تڑپ جاندے میں آکے اسے جاؤ نہ لے دیدار کرو نہ لے زمزم پہ تو آڈا بھی آر نہیں لگتا ہے پانپتو ہو گیا ہے پھر وہ ایک کو زمزم شریف تبر ہو گئی دیو بندی ہوئے بابی ہوئے شیعہ ہوئے سنی ہوئے بچارہ تربانی بھار کے میں کوبے کوبے آجی بیکنے دوڑے ہا نہیں جاندہ اوہ کیم دی جاندے چھڑے دے مہر کیوں نا کہ تبروں کے میں کہا چلو یاد اللہ تیرے اکھلا شکر ہے ساڑھا ایک مسئلہ تے مکہ نا واعبی صاحب ہوں جبندی صاحب ہوں شیعہ صاحب ہوں تبروں سمیل کے چکی پھرتے ہو میں کہوں ان مانا لے آجیے تبروں کو ہوندہ ہے اچھا تو آڈے واستے ایک سہولت مسئلہ میں دستر لگا آلے سنتِ ندیخ زندہ بندے سواب ہو سکتا ہے کیونکہ تسی سباناللہ اکنے جو کہ نہیں شاہ سب اگر تسی منہ اجازت دے ہو تسی دے ہو تو میں خود سباناللہ اکنے تونہی سالے سواب کا جاتا ہے وہ کوئی کرنی میں ہوں آ جو گیا میں نہیں چاہتا ہے اس میں پھر جو کوئی خالی جائے حتیٰ جو کہ تسی ایمان داری نام سباناللہ اکنے در اٹھر لاکھے آپ کو نہیں جو میں انہی دی قسمیں آکھے پہلے تونہی سالے سواب پرانا پھر تک نہیں کرا سواب اکنے دی اے سواب تم درکے جو سواب اللہ اکنے دی پہلے خوشی خوشی کہے جھڑ دے ہو نہیں مدازلے سواب اللہ جب اندی صاحب کو آبی صاحب شیعہ صاحب سنی صاحب پانی پر کے دے میں کہے سب سب چھوڑے چلے کتپ رکے میں کہے پانی جو سواب اللہ پیدا کی تک انہوں نے کہا نہیں اللہ نے پیدا کرم دکال دیں یہ جناب اسمائیل دی اڈی جو نکلے ہیں میں کہا مولوی جی چھوڑ بول دے پہ حاجی جی اٹی پچھو نہیں نکلے اے انہوں نے دی گنڈی ساڑے نار نہ مارو میں کہا جیڑی تھانے اٹی نو چمے ہے اس تھان تو نکلے ہے جیڑی تھانے جناب اسمائیل دی اٹی نو چمے ہے اس تھان تو نکلے ہے پانی تے بان گیا کبر شفاہ بھی گئے خضاوی ہے دواوی ہے میں پوچھنا چاہنا مسلمانوں تو ہڑے انساب دی بھی ہاتھ ہو گئی ہے جیڑا پانی اس تھان پہ نکلے جس تھانے حضرت اسمائیل دی اٹی نو چمے ہے وہ دواوی ہو پہ شفاہ بھی ہو پہ خضاوی ہو پہ تے جیڑی آل محمد ویجو نکلے تے جیڑی آل محمد ویجو نکلے تے جیڑی آل محمد ویجو نکلے تے جیڑا جارا سید امال پیار کرتا ہے وہ مجھا کر کے دراکھ لے نا سبحان اللہ جنی آل نبی پاک نے پاک جسم نکلے بھائی ہے کیا بات ہے یہ بھائی صاحبی بڑی عجیب شہ وہ پانی جو نبی کی انگلیوں سے نکلا ہے آپِ قوسر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپِ زمزم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ لواب جو نبی کے باپ موں سے نصیب ہو کسی کو آپِ قوسر کا وہ مقام نہیں کہ لوابِ محمد کا مقام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں پھر ہے جو جی چک کے نا دعا کرنے یا اللہ سبحان اللہ میں تیرے نبی دی آل دی آل دی آسمت میں آل پیار کرنا جیڑا بندہ موں سجاہ پہ بیٹھا ہوئے یا رپورٹر بنھ کے بیٹھا ہوئے انہوں پاہوی یزیدہ رکھاتے جیڑا خوش ہوئے انہوں پاہوی حسن تے حسینہ رکھاتے جیڑا بندہ جتنا خوش ہوئے انہوں پاہوی حسن تے حسینہ رکھاتے جیڑا بندہ جتنا خوش ہوئے انہوں پاہوی حسن تے حسینہ رکھتے ہیں سلام دعا کس طرح رکھئے تو انہوں پاہوی حسینہ رکھتے ہیں میں پجھلا جاتاں مولوی جی ایک دین کس گارتر ملے آئے جے حیاتہ سرمہ آکھ کے جو اگردتے ہیں کہنا پہے گا محمد دے گارتو لب ہے تو میں کہے جیڑے گارتو دین لب ہوتے گارنال پیار کرید ہے تو غیر پائید ہے پھر سنا توجہنا زمزم شریف اس تھان تو نکلے ہیں جتھے جناب اس میں ہوتی اڈی لگی اڈی نو جو میں تھاں تھاں میں جو نکلے ہیں پانی ساری عمد تبرک بنا کے لے شفاہ رضاہ شاہ جی ماشاء اللہ تُسی ویسی پانی پی رہے ہو سارے پانی بے کے پیندہ ہکو میں تے زمزم دے پانی تاں کھڑے ہو کے پیو زمزم دے پانی کھڑے ہو کے پیو بجا فرمائے آپ پانی دھو رہے ہیں جناب اس میں ہوتی ہوتی ناں دسمتر میں کہہ جوڑا ہٹی مانا دی تھاں تو نکلے اس پانی دیتے تازیم کردے ہو تو جوڑا نبی دے خون مال پڑھے سارے پانی بے 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 میں محمد کریم کی وجہ سے ساری زمین سجدے کے قابل بنا دی گئی اور ساری زمین پاک بھی رو گئی پاک کرنے والی بھی رو گئی حضور پہ السلام نے قدم رکھا مکہ پاک میں زمین ہو گئی ساری پاک مشرق مغرب جنوب شمال میں اور سارے پول گردہ رہاں بعض پول میں انہوں چھوک ہوتا ہے پہنے جلو اسے بہانے تقریر دا کوئی وقت گزر جائے گا میں بھی ان پاکستان دہنے شہر دے میں نے یاد ہے یوکے امریکہ دے ہوتے دے بھی ہیں سعودیہ دے بھی ہیں پھر گردہ نماتہ گھنٹہ شہر ہوتے دے گزر دے آئے پھر گردہ نماتہ گھنٹہ شہر دے گزر دے زمین پڑائی ربے پاک رب نے محمد کو لکروائی ہے ایک لکھ جوی ادار یا کموں بیش نبی پہلے بھی ہیں تے سارے ہوں سلام مخصوص جگہتے نماز ہوتی سی پڑھتے سائیں لیکن ہر کھاندے نہیں تے نبی نے قدم رکھیا تے سارا جب پاک کر چھڑے ہیں رابطہ سے ہر لوگ کو بناتا میں ہم پاک محمد ہی کرتا ہے جب پیانت آئینا پھر میں ایک بھور کار کرنا تھا نبی نے قدم رکھیا تھے زمین ساری پاک اچھا میں دوبارہ اکرمہ اگر سارے حضرات محسوس کر کے چھو نبی پاک نے قدم رکھیا زمین ساری پاک میں کیوں رہا کرنا تھا نبی پاک نے قدم رکھیا زمین ساری اللہ کا واسطہ جے جیڑی زمین نبی تے قدم چمے او قدم چم کے پاک ہو جائے تے جیڑی آل نبی ویچو بڑھے تے مر نبیوں نے چمے اے اتنے بندی سبانہ اللہ کے باقی پچھے نہیں پتا ہے نا آلے رسول تھا تے رو جیڑی پتا آگے ہو بولو تے راکے دے نا علی پر رو بیتے آل دا پتا ناو پھر یا نا بٹاو یا کردود بتلو یہ علی مور آلے نے نہیں پتا علی مور کا مطلب ہی ہے علی ناوکر آل پر رہے پھر علی ناوکر رہے تھے رو جیئے باغنے دے لو یہ پاری تھے رو جیئے باغنے دے لو تے راکے دے لو علی دا مفتر دیکھو نسر نبیدی ہے تے رب نے پیو علی نہیں بنا دیتا ہے اللہ اللہ تے رو جیئے باغنے دے رو جیئے یہ اوڑ موال بھی بچارا جتنا مدید تے راوے ہونا علی اتنا بھلندی تے دی سوچ نہیں جا سکتے نے کھونا کیے زہرہ باپ دا شوہر علیے حسنین دا بابا علیے امان دا امیر علیے نبید امیر علیے محمہ ایمان دا امیر علیے اللہ اچھی اللہ کو ٹینشن جن کے نہیں گئے میں خدا دی کسم چھوٹیا کھنگا عزت والے امیر ایک بھی نہیں جڑا علینا دا سڑتا ہوئے تے زلینہ دی علینا لوڑی کوئی راوے مجھے ڈیلی تے سڑتا ہوئے جلو شکر ہے خدا دا سریعہ تلہید پر دات نہیں ہوتا کہ عزت والے مر سکتے ہیں انہیں چاہتے ہیں انہیں چاہتے ہیں ایک واری پیروچیو آگے نے کہا میں بے بھولا ہوتا ہے اور میں پوچھنا کیا نا نبی کدم رکھے زمین تے زمین پار اللہ کو میں بڑا سندھے ساپنے سنتے کی گیا رہا بندہ میں وہ جبل شبل مرنا رہا بندہ نہیں خود رہنی کو دیا ہے نبی زمین تے قدم رکھے زمین پاک میرا نبی جنہ دے ہتھ ہتھ رکھے بیعت کرے او صحابہ دے جماعت پاک جڑیاں ساڑیاں پاک ماما نبی دے نگاہ وچ آن او ساریاں ماما پاک موت آنٹی ہوئے ایک آزادیاں جڑی زہرہ نبی دے جسم مچوں پڑھا ہے جڑی بات سیئے نبی دے جیسے مچوں پڑھے حسیدے میں تکلیف آفد پہ ہونے ہیں فاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹپڑا اور ستی ستی گھر لے فاطمہ تو بدا تو منی مجھرہ نے فرمایا فاطمہ میرے محمد کا حصہ ہے فاطمہ میرے محمد کا حصہ ہے میں نے صرف وہ بندہ جائید ہے کڑیس کر کے بہتے ہیں صرف پھر آکھا دکھا فاطمہ میرے محمد کا حصہ ہے فاطمہ میرے محمد کا حصہ ہے خاتم حضور نسمائے محمد نبید کہ شامان نبید قدا کر کے نبی خبت لیا نبید حسی نبای زہران محمد حضور نبا کے محمد حصہ نبای پاس اسلان اللہ تعالیٰ احساس محمد سیدہ سہاں نبی دے جسمتہ حصہ بنکے پاکے میرا عقلہ جملہ سنوکے مزہ آ جائے گا اللہ دی قصہ دی قصہ پہ نبیہ دے نبیہ دے معصومہ دے پر نبیہ دے سردار تے معصومہ دے سردار دہ حصہ بنکے پاکے سبحان اللہ اچھی وارنہ سبحان اللہ سبحان اللہ حجب میں نوہیان کیریئے سکاہ دیئے پندر میں صدیہ کینا بول گئی جب میں کلمہ پڑھ کے یہ پاک ہے لگے تسی مولمین نوہیان کارو تکاہ نماغی کمال ہے جب پندر میں صدیہ کی کلمہ پڑھ کے پاک ہیں تجری جس میں نبیہ جو پڑھے محمدی بول جو پڑھے اچھی وارنہ بڑی فکر پڑی ہوئی ہے سید اور سید یو چکتا ہے سید یو سکتا ہے بہت سید جو بردی ہو جو بے سید نبی کا خون ہوتا ہے جو بندے بول سکتے ہیں اچھی وارنہ بول سکتے ہیں اچھا ہی نا مولویوں بولت تسی پچھو خدا بھی کس میں بڑی عزیب شہن ہیں کہ قرآن دیار پڑھ کے اور نہیں جنہی اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں نیب ماں باپ ہوں کے اولاد بھی بھئی ہوگی یہ مولوی اپنے چمس بال جنب سے نال لے جائے گا تسی بھی بادشاہ بندے ہونا تسی بھی چھوندے پتہ نہیں پندرہ دین آباد ہی ہو باپ نیک ہوگا تو نیک اولاد بھی ہوگی یہ چھوٹ نہیں ہے اللہ کا قرآن ہے اللہ کا قرآن ہے اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے پیامت والے دین جنت میں جہاں ماں باپ ہوں گے اولاد بھی وہی ہوگی میں یہ نہیں دیکھوں گا اولاد کے عمل کیسے ہیں صرف ماں باپ کی خوشی کے لیے میں مولوی صاحب ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ درندے نہ بنیں اگر شیخ العدیس کو خوش کرنے کے لیے اللہ ان کی اولاد کو جنت دے دے گا اگر شیخ التفسیر کو خوش کرنے کے لیے ان کی اولاد کو جنت دے دے گا تو سیدوں کا تو بابا ہی حسن ہے حزین ہے تجھی یہ بات نہ گو دو ملاءی رسال ایسے ادامہ صاحب انصاف نہیں تیارتے نا نوکرہ دے جنتے جو انتے مال کا دے باہر باہر پڑھتے ہیں کون نہیں سمجھ آئی اصل ایل تو جنت کے مالے کے ہیں اچھا اکینا نو یقین ہوئے گا بولے ہار بندہ نہ بولے اصل ایل تو جنت کے مالے کے ہیں میرے آنکھا کے جنت کے کارسل ہیں جنہاں پندڑی یہ ہے اے بول میں انہوں فیو کوئی جا رہے ہیں یہ دو پچھ کرنے ہو اپنے آنکھا کوئی جاننا ہے کہ تو خود بات چھے اپنے بچیاں نو بچا تے رہ کر تو دستن تو بچنا کوئی نہیں نبی نے بالا دا ویری کا دے جتنہ جا رہی سکتا اے جنہاں ہولے ہولے بے شاکا پیئے تو اسی بھی دوسرے پاسے دے لگنے ہوئے نبی نے بالا دا ویری جنت کے جا سکتا اے جنت کے جا سکتا نبی نے بالا دا جنت کے جا سکتا نبی نے اپنے بھوکروں اور میں محمد اکمان چشنی کیا رہا ہوں ہر حرام ہو سکتا ہے محمد کا حرام کبھی حرام نہیں ہوگا اس نسل کے بارے میں زبان پھولنے سے پہلے مجھ آیا کر جن میں پہلا حسن ہے اور آخری محمدی ہے اگر آپ کو سبحان اللہ کہتی ہی نہیں آئی تو اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے پہلے حسن ہے اور آخری محمدی ہے خود ویلے امتدار کی نہیں سوڑی ہے امتدار کی نہیں سوڑی ہے امام حسن کو بھی سمانہ رہنا کہ میں دعا کرنا پھر قدر بول لے نا سمانہ رہنا ہے امام محمدی کے بھی لگے دے سمانہ رہنا ہے سمانہ رہنا ہے سیدہ کو بھی نہیں مگتا میں قسم چھوکے آنکھا لگا حسن بیکنی محمد ہے محمدی بیکنی محمد ہے محمدی بیکنی 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 محمدی ب کسی جزید کو نگا سکتی کسی شور کو نگا سکتی کسی اگرانی کو نگا سکتی دست سنیو ہو وہ خشبو ختم نہیں ہو گئی آلاد حسین خسند میرا خشبوھی کسی خود بھاد نسیب کو نگا سکتی آلاد حسین کی خشبو بھی کسی قسید کو نگا سکتی اس خوشبو کو سومنے کے لیے بندے کا خوشنصیب ہونا ضروری ہے احمد رضا ہو تو خوشبو آ جاتی ہے سوم بھی لیتی نا خوشبو مجھے نیچے اتارو یہ پال کی اٹھانے والوں میں سید کون ہے انہوں نے کہا مزدوروں سے مزدوری نہیں جاتی ہے میں سبڑی پوچھا جاتا ہوں میں کہا احمد رضا ہوں بڑا بائیک اور بڑا فٹ ہونے والا جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ نے سننا ہے بندے کا خون اپنا ٹھیک ہو تو خون محمد سمجھ میں آئی جاتی ہے نبی کے خون سے اداوت خرابی یہ خون کی علامت ہے کاش کہتے یہ آپ سے دنیا میں آیا ہوتا آگا نوکر اور بعض لوگ بے وقوع ہیں یہ امام فکر احمد رضا میں نے کہا تجھے فکر احمد رضا بتاؤں تو تو امام احمد رضا کا پترین دشمن ہے نام و را آلہ حرد کا نام لے کر بدنام کرتا ہے وہ آل رسول کے بارے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں میں نے کہا ان کے مرشد خانہ جو سید تھے پیروں نے کہا دو کتے چاہیئے امام احمد رضا دونوں بیٹے دے گئے پیر صاحب نے کہا میں نے کتوں کا کہا تھا احمد رضا بولے میں نے تلاش کیے ان سے زیادہ وفادار بختے ملے ہی نہیں یہ ہے میرا احمد رضا وہ تو اپنی نسل کو وہاں آل رسول کا نوکہ اور محافظ بنانے کے لیے کتہ بنا کر پیش کریں تو کتنا ہلکا کتہ ہے اور میں اسی ماں میں احمد رضا کی بات کر رہا ہوں جو غوث پاک کی بات میں یوں پیش ہوتے ہیں کہ تجھ سے در سے ساکھ ساکھ سے ہے جسمت مجھ کو یہ فکر رضا کھان گئی وہ کہتے ہیں تجھ سے در سے ساکھ اے غوث پاک آپ سے نسبت ہے آپ کے گھر کو گھر سے نسبت ہے در کو در میں بیٹا ہے پتہ اور خودے سے نسبت ہے مجھ کو جو احمد رضا سارا پاک کے پیٹے کا کلارنی بربارنی پشت والے پیٹے کے در کے پتے سے اتنا عقیدت رکھتا ہے اس کو حضرت احمد رضا کو در زہرہ سے کتنی عقیدت ہوگی ہے یہ کیوں نے تو لوگوں کو بتاتا کہ وہی احمد رضا کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا میں سیدوں کی خدمت میں بھی کہتا ہوں میرے احمد رضا فے نراض نہ ہوا کہے وہ تو سرکار کی سائی نسل کا پاک کہہ رہا ہے سبحان اللہ اچھے کہتا ہے سبحان اللہ اچھے کہتا ہے اور مجھے یہ وہاں سے کہہ دو سبحان اللہ امام احمد رضا کا پہانہ بنا کے ساماس سے دشمنی یہ کسی کے سہن کی خبا سہ دو جھگتی ہے احمد رضا تو فقیر ہے سیدہ زہرہ کی حال آپ کو یاد ہو کے نہ یاد مجھے سیاد ہے چین مین اپنے نبی کا نور رکھا وہ ماں باپ بھی پاک پوڑے ڈھلے پوڑے میرے خیال نتفاقہ ہے میرا کیا خیال ہوا عقیدہ پوچھ میرا حضور کے والدین کے بارے میں میں سیدہ آمنہ پاک کے بارے میں ایک جملہ کہوں گا اور آپ کو چک کر لوگا کتنا بولتے ہیں میں نے کہا میں اتنا گیا گزرا نہیں جس کی کون سے کائنات کو ایمان ملا ہو آپ سبحان اللہ امجی عواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ جب میں اگلہ تبلہ کہہ رہا ہوں دیکھتا ہوں کون بولتا ہے ایمان کی ماں کو آمنہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ امجی عواز سے نہیں کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضورﷺ کو لے کر تھی نہیں اپنے گھر میں کہتی ہیں کہ دو انعام بطور خاص نصیب ہوئے لے کے گئی تھی میں اپنے گھر میں میری برادری کے ہر گھر سے خوشبوئے محمد آدھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو دیتے ہیں نوکری نوکری عید کریں نواز پوری پرادری کے لیے میں جب اللہ جب اللہ کہوں گا یہاں سید سیدوں تو جتنے نوکر بیٹھے ہیں میں دیکھوں گا کتنا سبحان اللہ نہیں کہتے میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت حریمہ پاک لے جائیں نوکری کے لیے پوری برادری مہد جائے جو زہرہ جسم نبی سے بنے پھر پوری آل کیوں نہ مہد گے کہ ایک نہیں کس نہیں 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 آپ میں سے جو جو نہیں بولا اس سے خدا پوچھے جو اس بات پر نہیں بولا ہاتھ بڑا کر کے بہلے نا ہاتھ بڑا کر کے بہلے اور یہ بھی اگر آپ کو اسے مد نہیں آتی کہ پھر میں امامی احمد رضا سے مد اتنے لوں کیا پاک لجا اس جمعنیستان اکرم کی زہرہ اکلیو جسم حسین اور حسن پھول سیدہ حلیمہ سادیہ کے پر میں آقا جائیں تو پوری برادری میں خدمہ بے حلیمہ کی وجہ سے ہر گھر میں خوشبوئے محمد ہو تو سارا نبی کے جسم سے بنے تو پوری اولاد زہرہ میں کیوں نہ خوشبوئے محمد یہ اور کام بھی ہوا سیدہ حلیمہ سادیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب سے آقا کو لے کے گئی کبھی چراغ نہ دلانا پڑا لینہ وجہو انور من السراج اس لیے کہ چراغ میں وہ روچنے ہیں جو محمد کے چہرے پر روچنے ہیں ایک طبہ سارے آپ مل کے سبحانہ اللہ کہیں گے سبحانہ اللہ اچھا یہ ساتھ والے ایک ہاتھے بندے کوئی ساتھ دیکھا کریں تاکہ سارے مل جائے اگر کوئی نہ آکھیں نہ نوزب بھائی تیرا اشنافتی کاٹ کوئی نہیں کہتا تو بھی آکھوں سبحانہ اللہ ایک طور پھر بولو سبحانہ اللہ اچھا میرے نبی کے چہرے میں جتنا نور ہے نہ سورج میں نہ چاند میں نہ چراغ میں مجھے ایک خودصورت روایت یاد آئی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار چاند کے سامنے آتے تو چاند کی چاندنی بے حسن محمد کا غلبہ ہو جاتا سورج کے سامنے آتے تو سورج کی روشنی پہ نور محمد چھا جاتا چراغ کے سامنے آتے تو چراغ پہ نور محمد چھا جاتا بھائی ویسے میں تو اڈے پھر بچھا نگا سورج چاند تے چراغ دی روشنی جنہو وہ کے نیاز مندی کرے خدا نام پاک محمد ہے میں ذرا دوبارہ کہنوں آپ اگراد اگر محسوس کر کے سنے تو سورج چاند چراغ قائدات کا ہر نور جس پاک نبی کے سامنے نیاز مندی کرے اس پاک ذات کا نام محمد ہے چلے میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں اور اپنے ذوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پاک نبی کی صورت جیسی رب نے صورت پیدا ہی لیکی دوبارہ کہتا ہوں پاک نبی کی صورت جیسی رب نے صورت پیدا ہی لیکی اب میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں تو ویسے نہیں کہہ رہا کچھ بات کرنے کے کہہ رہا ہوں پاک نبی کی صورت جیسی رب نے صورت پیدا ہی لیکی شبیر شاہ صاحب جن صورتوں میں محمد دکھائی دے یا اللہ جو بولے ان کو تو نبی کی صورت کے جنوے دکھائی اللہ نے پاک نبی کی صورت جیسی صورت پیدا ہی نہیں کی لا جواب صورت ہو سکتی ہے آپ کے کوئی بولنے کی صورت اے سٹے جالے ہو اٹھوں لہا کے اٹھوں دکھر میں اللہ دی قسم جو کہ آخر نگا تو آڑے ساڑے بچان دی اکا ہی صورت ہے کہ وہ میرے محمد دی صورت ہے صورت نے نہ بھو دے میں نے میرا دل ہی نہیں کر دا کہ میں وہ صورت میں کھا صورت نے بھو دے پھر میں حضور دی صورت نے جو جملے آپ پر لگا ترہ بھو دے میرے بھاک نبی کی بھی کیا صورت ہے کہ ہر صورت کے بننے کی صورت ہے صورت ہے یہی صورت تو ہر صورت کے بچنے کی صورت ہے میرے بتا نہیں اگلے جملے پر کون سا بزرگ بولے گا کون سا نہیں بولے گا یہی صورت تو قرآن کی ہر صورت کی صورت ہے صورت اللہ اٹھا جو پالے مندہ ہوں وہ اس جملے پر ضرور بولے گا ارے یہ ہی تو صورت ہے جو بے صورت کی صورت ہے ایتو ساں سارے آنگلے جل سیتے سبان اللہ اکنے تو آخرت نہیں ہو مجھتا ہوں ایتو ساں بھی تو سبان اللہ اکنے ایتو ساں مولوی تقریر مقاوی زناد پڑیے باقی سارے سبان اللہ اکنے میں تو پہلے بتا ہوں دا میں ایتو رمیت آئینا ایتو سی باقی جلے لے دا نمی جی سو رہتے سبان اللہ اکنے ایتو کیا آکھو ایتو کیا آکھو میں اگر کو جشنی بننا تھا میں آپ نہیں آئی تے آگیا خدا دی قسمیں کروڑ واری سجدہ کرو رب ایتو خوش نہیں ہوتا کتنا ایک روڑی محمد رسولہ آکھو دی رب بولتی ہوتا بیم کی صورتیں بول سکتے ہیں اچی حواظ میں بولتے ہیں اللہ کی حصہ دی قسمیں سجدہ رد ہو سکتے ہیں اوس میں محمد دی طال کا دی رد ہوتی میرے نبی دی بھی کیا صورت ہے کہ وہ تو صورت بھی صورت ہے اور اللہ دی قسم ہے میرے بندے جیتے جاں جمعہ صورت میں سواب آ جائے گا اللہ دی عزت دی قسم ہے خدا تے بندیاں تے درمیان تعلق آمدی اکی صورت ہے وہ میرے محمد دی صورت چلو پھر انہیں اس کو اپنا جملہ اکنا نہ کہا اس کو بعد مینہ بولے تے پھر تو آڑا کو کرتا ہے اور جملہ سنو گا اللہ فرمایا میں صورت بھیجان لگا پاک محمد دی اینو ویب کے میں نو مان لیا لے تے اینو ویب کے میں تو آنو چھڑ لیا لے اینو پاک سو رہتے جنہی خدا نو منان بازتے بھی کافی ہے تے سانو دخشان بازتے بھی کافی ہے ایدھے ہوتے ہوئے اگر سارے سبان اللہ اچھی ہوا اتنا آپ کو لبو اتفاق دکھا لے اے یو صورت ہے کہ جناب صدیق اکپر عزیدنا اترکم خنیفت الرسول بلا فاس حضرت سیدنا صدیق اکپر سے حضور نے پوچھا ابو بکر کوئی خواہش کہاں نظر ہینا ہوتے گا یا رسول اللہ ایک ہی خواہش ہے آپ کا چہرہ ہو اور میری نظر ہو میں کسی باغل کی بات نہیں کرتا یہ صورت جنت میں نظر نہ ہے کہ عزید کپر نہ لگے حضرت سوگان اداف چہے کے ساتھ حضور کی بارکاہ میں حاضر ہے سرکان نے فرمائے منہ نہیں گئے یا رونا کا یا سوگان سوگان خیر ہے اجام بدلے عزید کی تیاں کا میں سو چندے ایسا تو اسے جنت اچھے مقامتے ہوگے تو اڑا صدقہ مل جائے گی اسی ڈیوے مقامتے ہوگے تو میں سوچاں ڈیسا ہوں اس جنت اچھ گزارہ کتنا ہونا ہے جیتے ہوئے تو اڑا دیلار نہیں ہونا اے موزمینوں نے کرتاں پڑھ کے پھولے لے گئے گی پھولے گئے گی پھولے گئے 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 یہ تانے کیا ساتھ ہونے ساتھ جس گلی جو لنپیٹ ہستا پورا بدبو جانے چھٹی اب میں اگر لان تھیا تیرا شوق ہوردہ ہے آشک تا شوق حضوردہ ہے وہ تو جنت میں بھی حضورد کے لیے نہیں حضورد کے لیے باقی جو لنگر ہے حضورد کی طرف سے ہو مقصود حضوردہ نہیں اگر سمجھ آئیے تو اچھی عباد مرگولو میں خدا دی قسم چکے اکھلے کا اوہ ساری چندہ بہت نیک پاسے ہوئے تا بھی صورت محمد کا مقابلہ دنے گا اتنا سونی صورت میرے آقا دی لہو انہیں اپنے تقریح ختم کرنے لگا انہا تھا ہمیں اپنے پائی نمان لگا پلا یہ انہا بھی حضورد دینات پڑھنی ہے انہاں گڑا کسید پیودہ کا سیدھا پڑھنے ہے کہ میں بھی حضورد دینات سے فرق اتنا ہے کہ میں نصر قرآن و سنت پڑھنے ہوں وہ اشار پڑھنے کے اشار بھی نات نبی نے قرآن و حدیث بھی نات نبی ہے اب سلسلہ نات شروع کرتے ہیں دیکھیں خطاب ہوئے ہیں اگر اشار کوئی نات کہتے ہو تو قرآن کو قسموں سے نبی کی نات کہتے ہو قرآن میں شیر ایک نہیں ہے اور سب سے خوبصورت نات قرآن مجید ہے اگر آپ کو سمجھ آئیے تو اونچی عباس ہے سیدہ آمن ابی پاپ حضور کی ساری مائن حضور کے عبادی حضور کے عباہ و اندار برنبی کی ساری اولاد بلکل کھل کے ساری اولاد اولاد حسن اولاد حسین اولاد حسن میں بھی خوشبو ہے مصطفیٰ کی اولاد حسن میں بھی خوشبو ہے مصطفیٰ کی باپی اونے میں جی او شاہ انہیں ہو گئے شاہ انہیں ہو گئے شاہ انہیں ہو گئے تینوہ انہیں بال دیاں گا بستاخانو سار چھٹاں گا چودہ پندرہ بالانگا پیو بھی ہو گئے اقتدار بھی ہو گئے آلنا لڑک ہو گئے بچتا ککھ نہیں ہے یہ بھی یزیدیاں سبب نہیں سکے ہیں چار ٹکے کی آگے کھوپڑی خراب ہو گئی میں کہا پچھو نا آپ نے بزور پل اینہ تیرے بارسان ککھ نہیں رہا اینہ تیرا اقتدار سی ککھ نہیں رہا میں کہا یا اللہ یہ چودہ پترہ بارنا آلے دا ککھ نہیں رہا فرمائے قرآن نہیں پڑیا انہا شانیاں کا ہوگا کبتا ہے محبوب تینو بے نسل آفر میں تینو تیری آل نو اتنا شان دے آنگا تیری آل دا دشمن ہوئی بے نسل رہ گا تیرا دشمن ہوئی بے نسل رہ گا دنیا تے نسل رہ گئی ہے تے میرے محبتی ایمان کسے ہو میں صرف دواردنہ مخاطب ہوں تو سیئے میری گال سن لو باقی جدیہ اپنی تحقیق ہے اپنی تحقیق سمیت جس پاسے اللہ نے جانا ہے میری تحقیق ہے جب مرد مر جائے حضور دے بالا نال غیر نرکتی ہے سلحانہ مخاطب ہوں جتے سید آگے اپن بکی کا ایسی سنی لو ماں ساڑے پیر دے پتر ہوئے بلے 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 پھر پیر چپو بے جتیاں جوڑ کے رکھو بے نظرہ فلاں حضرت کا بیٹا ہے تو میں کہا ہے کہ پیر دے پتر دے ہیستی بھی کا ہے کچھ نبی دے پترہ لائی آوی کا ہے سلحانہ مخاطب خدا میں کہا خدادی کسم کیا لگتا ہے کوہیترو شروع ہوگیا کوہیترو شروع ہوگیا میں بندہ کھنڈا کہا یہ کی تماشا ہوگیا ہے کہ یہ داڑھی آ دے تھے مولوی تے پکنا آ دے یہ آلو کیوں پہ گئے ہیں میں کہای سے یہ تو کہہ رہے تھا کربلائی داڑھی آ دے سند لوگ من دے نہیں ساتھ اور پندروی صدیہ جو ویگ کے مان رہانے اینی دے بھی داڑھی آدھے ہوتے ہیں نمازی بھی سانتے ہیں ایڈے نام مراد آکے نماز جلدی پڑھو نماز کزان ہوئے نماز پڑھ کے پھر نبیری آلنا دو عد کریے ایڈا آلیف اللہ قدلے نہیں نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں ہے پندروی صدیہ ہے نا میں کہے بھی جھوٹ گول دے ہو امام حسین قدروی صدیہ یہی رہا ہے بغیرت ہر دور میں بغیرت ہوتے ہیں اور غیرت والے ہر دور میں بغیرت والے ہوتے ہیں صدیہ نہیں لیکھی جاتی لانت یزید ہے اس کے ساتھیوں پر میں حضرت حرم سلام کیتا ہے اگر تو آنے متے تھے بھی ہاتھ جا سکتا سلام حرم کو آپ کہیں گے نہیں حرم کو صرف سلام کیوں میں نے کہا یزیدیت آل محمد سے بے وفائی کا نام ہے خورا آل محمد سے وفا کا نام ہے ہم بے وفائی پہ لانت کرتے ہیں وفا کو سلام کرتے ہیں ہر وہ عالمِ دین اور ہر وہ فتیم جو حضور کی آل کا نوکر ہے اس کے جوڑے میں سر کا تھا ہر وہ عالم یہ بات نہیں یہ ہمیں کیوں کا ہم تو پستاخ نہیں یہ میں کہتو سی نہیں ہوتا دیر تو آنوں کی وجہ ہے مترہ والی ایک کلاتا ہے ڈسکر کے قریب تو میں نے ایک دور ہاں تقریب کی صبح پہ وہاں پہ کچھ لوگ میری کیس اٹھ لے کر کے چلے گئے ڈی پیو سیال بوڈ کے پاس کہ مولی صاحب پرچہ دے ہو اندرہ دو چوتی سال ہو گئے نہیں میری کسے تقریب پرچہ نہیں ہوئے ارسی فساد نہیں تقریب نہیں کرتے پرچہ کھلا ہونا ہے وہ ڈی پیو آخری سناؤو میں نے کیس اٹھ انہیں کیس اٹھ سنائی تھی انہیں آکھیں انہیں آکھیں انہیں پرچہ 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 کھلا دے لوگ کی مہنو کرنے کے تو ڈی پیو آخری سناؤں پرچہ 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 دے انہیں کہے اے شیطان دنہا لہتا ہے نا اشارہ ساٹھے والا کرتا ہے ٹی پیو ہس پہ آ ٹی پیو ہس کیا آدھا ہے مرد اسی شیطان دنہا لے اشارے تے کھلون دے ہی کیوں ہو اور بھائی آتھا یزید انہوں پورا آتا ہے اور میں یہ بات برمنا کہہ رہا ہوں اور اس کو اچھی طرح سے زندہ شیط کرنے اس کے مطلب کوئی اور نہ سمجھے ہم آل کے باتر ضرور ہیں اگر تھی آل کی دوکری کا دھانہ بلا کر حضور نے کسی صحابی کے فلاح بات کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اگر کسی صحابی آر لے کر آل محبت کے فلاح بات کرتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ستی ستی انگر نے اسی نبی نے یاراں نے بھی دوکا نہ ماہی دے والاں نے بھی دوکا حضور کیا حضور کیا سننی وہ ہے جو آل کا مفادار ہے نبی کے اصحاب کا مفادار ہے میں اقلا جمعہ کرے رہا ہے سننی وہ ہے جو پاک نبی کی نسبت کے ہر نسبت کے عدب کو اپنی عقیدت کی محرات سمجھ گا دخل آپ صرف رہاں میں نے اپنے عقیدت کی اپنا ویحر رہا کی نبی کی ہر نئے کبھر لہتا ہے موے کچھ اے بار ن振کی سو حضر شاہی ایک گل میری یاد لکھ لو میں بالکل آخرتے آ گیا اسی گناہ گار ہیں یہ دے باوجود رہا بند ہے کل تم خیرہ امت تسی بہترین امت ہو یا اللہ مجرمہ میں بہترین آنا ہے فرمایا میں تو آنو تھوڑا بیکنا میں تنسبت محمد نہ بیکنا میں صرف اتنا پشنا جانا ہوئے امت مصطفیٰ تسی گناہ گار بھی ہو تسی بہترین آنو نا بیکنا تسی بہترین آنو نا بیکنا تسی بہترین آیا کرو نا سیدنا بیکنا کرو محمد نا بیکنا کرو محمد نا بیکنا دیکھ جاسو اس کو فلان شاہ صاحب یوں ہیں فلان شاہ صاحب یوں ہیں میں کہا لانت تیری آنک پر خون محمد میں عیب دلاج کرتے ہو اور میرے پاک نبی نے کیا فرمایا تھا السالحون علیلہ جو تمہیں نیک لگے اللہ کی رضا کے لیے عزت کر لینا اور جن کو تمہاری آنکھ ٹھیک نہ دیکھیں پھر میرا ہی آ کر لینا پتر کس کے ہیں بیٹے کس کی ہیں اولاد کس کی ہیں ہمیں تو کسی عام مسلمان کے عیب دلاج کرنے سے منع دیا گیا تھے اور یہ پتہ نہیں کہاں پڑ بیٹھے ہیں میں علامہ صاحب ہوں جی میں مفتی صاحب ہوں جی میں شیخ وردیس صاحب ہوں جی میں فلان صاحب ہوں میں نے کہا تو جو مرضی پناہ ہو اگر تجھے نبی کے خون کا حیاء نہیں تو تو میرے چوتے کے نیچے ہم عزت صرف اس کی کریں گے جو خون محمد کی عزت کرے گا باست اگر آپ کا یہی حقیدہ ہے تو پھر وہاں تک نہ کر کے بولیں اور کس کے لیے مجھے کسی ماں سے فتوہ لانے کی ضرورت نہیں خلیفت الرسولِ بلا فصل امامِ صحابہ مقتدائے مہاجر و انسار نفیقِ غار و مزار اور کائناتِ عشق کے شہریار صداقت کے تعددار جنابِ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کائناتِ کامی ہے فرمایا قُلْ قُلْ مُحمد امسی آلِ بہنے ہی نبی کے گھرواں کی جب بات آئے گھرواں نے بعد میں دیکھنا محمد کو پہلے دیکھنا اس امت کا قائد و عباد مسلحِ نبی کے مارس وہ ستی کے اکبر جس کی امامت میں نماز بڑھنے والے ایک بزرگ کا نام علی بھی ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہا جب آل دیکھو تو پہلے سرکار دیکھنا پھر آل دیکھنا اے بھئی جیرے بندہ پیارا لگے وہ دے بال بھی پیارے لگتے ہیں کہ جیرے بندے نالی بہر ہوئے تو دے بال کتر چکے لگتے ہیں بس ایٹھو ہی سن لو جنہوں نبی نال پیارے انہوں نبی دی آل دال بھی جنہوں نبی دی اصحاب نال بھی وہاں وہاں میری تقریر کتھے دی کتھے پہنچ گئی ہے میں حضرت آمنہ پاک بھی صرف اکدال کرنا چاہنا اس تو بات ختم اب وہاں شریف دا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک چھ سال میں قریب ہے سیدہ آمنہ پاک دا آخری وقت ہے تے آمنہ پاک نے بکیا میرے پاک نبی نوں تے پاک نبی نے بکیا اپنی اممہ نوں میں شاہدی بیسے ایک گال کرنے گا جنہیں بھی بکیا ہیں انہیں حضور پر دا کوئی نہیں بکیا ہے لیکن میرا اپنا ذوق آنگا ہے ماں نا پتر کالا کل ہٹاوی ہوئے تے ماں نو چان لگتا ہے تے جیدہ پتری محمد ہوگا ہے خدا دی کسپے میں کدے کدے سوچنا سیدہ آمنہ کس پیار کھر دیتیا ہوگا اور میرا اگلا جو اللہ بھی سورتا ہو خدا ہی چانتا ہے میرے پاک محمد نے پاک مالو کس پیار کھر دیتیا ہو صدیق ایک پر ویکھرنا کر جواب کوئی نہیں مولا علی ویکھرنا کر جواب کوئی نہیں عثمان پاک ویکھرنا کر جواب کوئی نہیں جوڑا بکیا کے محمد نا جواب ہی نہیں انہا سارا آشکا بھی آخنا بکیا ہے نا ماں بھی آخنا بکیا ہے صرف میرے نبی نو آم نہیں بکیا ہے سیدہ آبین پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ویک کے در الویدائی نترہ اکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تو ساری کہنے آپ دا نبی بڑھا ہے جانے تباہ محمد نچی نے نوویک رہی ہے حضور سیدہ آمنا نوویک رہنے میں جڑے تسی پڑھے لکھے لوگ میں چھوڑنا تو آڑے کھول دیانہ دیم فیصلہ کرانا جانا جنہوں چھے ماہ چھے سات دی عمر ویٹ جس پاک آمنا نو اس پیارنا محمد وکھے پتہ نہیں اس پیارنا آشت اللہ مقام تے جرجہ کس طرح سیدہ آمنا پاک نجڑے دو جملے آخر تھے فرمایا وہ میں آخر لکھا فرمایا آنا میتہ تن میں دنیا تو جان لگیا وذکری باکت میرا ذکر قدب بٹا نہیں لگا کیوں تیرے جہاں پاک محمد جمع ہے جیلا تیرا ملاد کرے گا اور تیری امہ نو ریاد کرے گا آج اللہ تا شکر ہے اسی نبی پاک دا ملاد بھی کیتا ہے کہ نبی پاک دی پاک دا ریاد بھی کیتا ہے اللہ تعالی میری حادری قبول فرماوے 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 اللہ تعالی میری حادری قبول فرماوے